knowledge continuity management کی جب ہم بات کرتے ہیں ہمیں ایک strategy کی ضرورت پڑتی ہے یہ کام ہم نے کرنا کیسے ہے تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں تو دو different authors نے اپنے اپنے انداز سے جو ہے اس کی فیرستیں دی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سے طریقے ہیں کہ ہم knowledge continuity management کا کام کیسے کریں گے once the critical knowledge has been identified the next decision is which knowledge transfer and retention strategy or method should be used the major consideration should be whether the knowledge is tacit or explicit and the amount of time you have to conduct the caseum activities کہ knowledge کی nature کیا ہے اور آپ کے پاس پھر وقت کتنا ہے کیونکہ ہر strategy یا ہر method جو ہے وہ different type کے knowledge کو capture کرتا ہے اور اس کے لئے different amount of time آپ کو required ہوتی ہے تو یہ جو approaches ہیں اس میں یہ ایک list ہمارے سامنے ہے سب سے پہلے اس میں ہے point after action review یا اس کو project post-martem بھی کہتے ہیں lesson learned workshops بھی کہتے ہیں تو پہلا تو یہ طریق ہے اس کے بعد ہے core design core development groups کہ designing کی phase پہ یا development کی phase پہ group بنا دیا جائیں اور وہ بیٹھ کے اس میں senior junior سارے ہوں اور ایک دوسرے کو کام سکھائیں اور اس کام کو پھر وہ پایا تکمیل تک پہنچائیں اس کے بعد ہے communities of practice یہ بڑا common method ہے کہ ایک group بنا دیا جائے community of practice کے نام کا کہ جس میں senior junior سارے لوگ ہوں نئے employees بھی ہوں جو retirement کے قریب ہیں وہ بھی ہوں اور وہ بیٹھ کے اس میں اپنے knowledge کی sharing کریں اس کو knowledge network بھی کہتے ہیں اس کے بعد exit interviews کا process بھی بڑا common ہے کہ جو شخص چھوڑ کے جا رہے ہیں یا retirement کے قریب ہیں ان کے interviews record کیے جائیں اور ویسے بھی جو exit interview ہے چونکہ وہ شخص جا رہا ہے تو وہ زیادہ کھل کے اور اپنے ڈرخوف کو سائیڈ پہ رکھ کے اپنے ideas اور اپنی بات کو وہ کرے گا اور یہ interview بڑے مفید ہوتے ہیں اس کے بعد formal classroom training with experienced employee as trainer کہ آپ formal classroom training کا انظام کریں جس میں senior جو ہے وہ trainer ہوگا وہ lecture دے گا یا question answer کا session کرے گا اور junior جو ہیں وہ بیٹھ کے اس کو attend کریں گے اس میں وہ اپنے critical incidents بتائے گا case studies بتائے گا اور اسی طرح سے important جو واقعات ہوئے ہیں events ہوئے ہیں ان کے بارے میں بات کرے گا اور اس میں سے جو سیکھا اس میں سے جو success ہوئی اس میں سے جو failure ہوا اس کو share کرے گا اس لسک کو آگے بڑھاتے ہیں اس میں ہے group problem solving کہ problem solving کا ایک group بنا دیں وہ bad کے اور خاص طور پر جو complex problems ہیں یا cases ہیں اس پر bad کے جو ہے وہ لوگ اور فکر کریں اور جو seniors ہیں ان کا knowledge جو ہے automatically juniors کو transfer ہوگا اس کے بعد ہے job rotation کہ آپ مختلف لوگوں کو ان کی transfer کرتے رہیں ان کی job change کرتے رہیں اس سے کیا ہوگا کہ نئی جگہ جا کے وہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سے ایک نئے employee کو سیکھنے کا موقع ملے گا اس کے بعد ہے legacy circles یہ legacy circles بھی جو لوگ retirement کے قریب ہوتے ہیں ان کو بٹھا کے ان کے ساتھ ایک meeting arrange کر کے تو employees کو کام سکھایا جاتا ہے اس کے جو experiences ہیں senior کے retiring person کے وہ share کرتا ہے ان کے ساتھ اس کے بعد ہے knowledge books کہ ایسی تحریریں لکھوائے جائیں ایسی ایسی note books جو ہیں وہ تیار کی جائیں ایسی diary تیار کی جائیں کہ جس میں جو ہے وہ knowledgeable persons اپنی اپنی یاد داشتیں اس میں محفوظ کریں اس کے بعد ہے knowledge mapping اور knowledge codification کہ knowledge کو map کیا جائے اس کے لیے جو ہے وہ map تیار کرنے کا procedure ہم اس سے پہلے discuss کر چکے ہیں کیا ہوتا ہے اور knowledge کی جائے وہ coding کی جائے اور اس کو classify کیا جائے اور map کی شکل میں یا graphical shape میں اس کو سامنے لائے جائے انہی approaches میں ایک ہے mentoring کا system اس کو peer mentoring بھی کہتے ہیں coaching بھی کہتے ہیں job shadowing بھی کہتے ہیں اس میں کیا عدد ہے کہ senior جو ہے وہ اپنے junior کو اپنے ساتھ رکھتا ہے اور دونوں مل کے کسی task کو کرتے رہتے ہیں اور اس طرح سے junior جو ہے وہ senior سے سیکھتا ہے peer assist بھی ہیں کہ اس طرح سے مل کے جو ہے وہ group بنا کے تو اس میں کام سکھایا جاتا ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم discuss کر چکے ہیں پہلے portal اور organizational memory اگر آپ کے پاس knowledge جو ہے وہ explicit form میں آ گیا ہے تو پھر آپ ایک organization کا portal بنا سکتے ہیں یا کوئی repository یا database کی شکل میں آپ organizational memory میں اس کو محفوظ کر سکتے ہیں اس میں پھر social network analysis ہے لوگوں کا پس میں جو تعلق ہے knowledge کا جو flow ہے ان کے درمیان اس کا جو ہے وہ social network analysis کی مدد سے آپ اس کو capture کر سکتے ہیں اس کے بعد special mandates اس کی مثال ہے send to work in other units کہ آپ specially کسی کو کسی دوسرے unit میں کچھ عرصے کے لیے بھیج دیتے ہیں کہ وہاں سے وہ کام سیکھ کے آئے یا other teams کا کسی وقت کسی خاص employee کو حصہ منا دیتے ہیں تو اس کو as special duty آپ وہاں بھیج دیں اور وہ وہاں سے وہ والا knowledge کا حصہ سیکھ کے آتا ہے اس کے بعد ہے جی story telling یا learning histories کے sessions ان sessions کے مدد سے senior جو ہیں وہ اپنے events کو بیان کرتے ہیں important یا critical events کو اور اس کے ذریعے سے کام سیکھتے ہیں پھر simulation کا طریقہ ہے simulation یہ ہے کہ آپ کسی خاص environment میں کسی خاص طریقے سے اس میں چاہے آپ role model بن کے چاہے کوئی acting کر کے یا کسی اور طریقے سے آپ ایک خاص environment create کرتے ہیں جو کہ ایک imitation ہوتی ہے کسی actual environment کی اس میں آپ perform کر کے دکھاتے ہیں جسے دوسرے سیکھتے ہیں اس میں پھر ہے structured expert novice interviews interviews باقاعدہ یعنی structure طریقے سے اس میں question answer اس میں sessions ہوں اور آپ اس طریقے سے novice جو ہے وہ question پوچھے اور جو senior ہے وہ اس کو answer کرے اس طریقے سے آپ انٹرویوز record کر سکتے ہیں پھر targeted اور secondment ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی خاص employee کو ایک duty assign کرتے ہیں اور وہ یعنی ایک employee کی duty دوسرا کرتا ہے اس کا وہ شعبہ نہیں ہوتا اس کا کام نہیں ہوتا لیکن اس کو اس لیے یہ duty assign کی جاتی ہے کہ وہ اس رول میں آکے اس کی learning ہو اور وہ سیکھے کہ اس طرح کا کام مجھے کیسے کرنا ہے اور ظاہر ہے senior وہاں موجود ہوتے اس کو کام سکھانے والے اس کے بعد yellow pages اور location system جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ seniors کی جو expertise ہیں ان کا ایک database بنایا جاتا ہے اور اس میں ان کے نام پتے contact information ہوتی ہے اور junior ان سے رابطہ کر کے ان سے کوئی بھی question پوچھ سکتے ہیں اس کے knowledge جو ہے اس کو transfer کرنا اس سے پہلے جو list تھی taste کے لئے زیادہ تھی اب explicit کے لئے list ہے اور وہ ہے blogs اس پر بھی detail میں discussion ہو جکی ہے کہ blogs کیا ہوتے ہیں کیسے بنائی جاتے ہیں کس کام آتے ہیں اس کے بعد classroom training ہے اس میں پھر competency profiles بنتے ہیں اس میں documentation ہوتی ہے چاہے وہ rdvl کی شکل میں ہو چاہے text میں ہو اس میں پھر e-learning کا انتظام کیا جاتا ہے کہ online طریقے سے کیسے training دینی ہیں ان میں سے بیشتر ایسے concepts ہیں جس پر تفصیل کے ساتھ پچھلے modules میں بات ہو چکی ہے اس پھر employee orientation programs ہوتے ہیں جس onboarding بھی کہتے ہیں کہ جب کوئی نیا employee آتا ہے اس کی orientation کے لیے ایک session یا schedule بنایا جاتا ہے اس کو مختلف شعبوں سے گزارا جاتا ہے مختلف senior لوگوں سے meetings کرے جاتی ہیں اس سے وہ سیکھتا ہے پھر intranets and shared folders یہ جو concept ہے اس کو intranet کی ایک local شکل ہے اس کی مدد سے web pages کی طرح اس کا format ہوتا ہے اس پہ information رکھ کے اس کو کام سکھ جاتا پھر portals ہیں پھر knowledge repositories ہیں کہ knowledge کو lessons learned ہیں یا failures ہیں یا successes ہیں یا best practices ہیں ان سب کو in portals پہ رکھا جاتا ہے یا repository میں رکھا جاتا ہے تا کہ وہ وہاں سرچ کر کے اس کو دیکھ سکے پھر procedural manuals کے اندر knowledge رکھا جاتا ہے checklist کے اندر job aids کے اندر یہ different types kinds documents ہیں جن میں knowledge رکھا جاتا ہے پھر simulation یہاں بھی آگئی جیسے آپ tested knowledge کو act کر سکھا سکھا سکتے ہیں اسی طرح explicit knowledge کو بھی سکھا سکتے ہیں اس میں پھر ہے task analysis and electronic process support system کہ آپ نے جب knowledge کو خاص طور پہ apply کرنا ہے تو اس وقت آپ کو task analysis کی یا EPSS کی ضرورت پڑے گی کہ آپ knowledge کو apply کیسے کرتے ہیں ان software کی مدد سے اس کے بعد taxon میں building کہ knowledge کو organize کریں اور وہاں سے taxon میں بنائیں اس کے لئے classification system بنائیں جس سے knowledge کو سیکھنے میں اور understand کرنے میں آسانی ہوتے پھر wikis کا concept ہے اس پر بھی تفصیلی بات ہو چکی ہے کہ wikis کی مدد سے جو project management کے team ہوتی ہیں وہ آپس میں مل کے کام کرتی ہیں اور جو پیجز یہاں بھی شامل کیے وہ tested knowledge کے لئے بھی تھی اور ییلو پیجز یا expertise locator system یہاں بھی آپ بنائیں تاکہ جو expertise ہے ان کے جو contacts information ہے اس کو آپ ایک جگہ پہ رکھیں ایک database میں اور جو information کا seeker ہے وہ بڑی آسانی سے اپنے اپنے متروبہ contact سے رابطہ کر کے اس سے knowledge لے سکتا ہے